اسلام علیکم فرنس ٹیکنو اجاز میں آپ کو خوش آمدید اگر آپ کا بجٹ ہے پینٹالیس ہزار سے لے کر اٹھالیس ہزار روپے کے درمیان اور آپ دو سمارٹ فون میں سے کنفیوز ہے یعنی ریل میٹ پرو اور ریڈ بی نو ٹین پرو میں کہ آپ ان دونوں میں سے کون سا لینا چاہتے ہیں اور آپ کنفیوز ہے تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آہیں کیونکہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا کنفیوز دور کرنے بھلا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا سمارٹ فون آپ لوگ کے لیے بیسٹ ہے اٹھالیس ہزار روپیز میں تو میں شروع ویڈیو کو اندر دیکھیں گا لائک او شروع ویڈیو کیجئے گا چینل پینچر کو سبسکرائب کریں بیلے اگر بجائے گا تاکہ ہر ویڈیو نوٹویشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے پرائیسز کے بارے میں ریل میٹ پرو پاکستانی مارکٹ میں فورٹی ایٹ تاؤزن روپیز میں لانچ ہو چکا ہے اٹھائیس اپریل کو جبکہ ریڈیو نوٹویشن پرو دس مارچ کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو چکا ہے دونوں کی پرائیس اٹھالیس ہزار روپیز ہے اور دونوں آٹھ جی بی ریم اور ایک سے ہٹائی جی بی سٹورج کے ساتھ مارکٹ میں موجود ہے دونوں سمارٹ فون بیچ بہا فیچر کے ساتھ ہے اور اس پرائیس میں سب سے بہترین سمارٹ فون ہے لیکن سٹیل اگین دونوں میں ایک بار پھر سے مقابلہ ہوگا اور ایک ہی جیتے کا دونوں وینر نہیں ہیں اگر سب سے پہلے بات کیجئے یہاں پر ڈیزائن اینڈ بیلڈ کوالیٹی سے تو یہ جو سمارٹ فون ہے ریل میٹ پرو اس میں آپ کو پلاسٹک بیلڈ مل جاتا ہے بیک پر کوارٹ کیمرہ سیٹ اپ ہے بڑے بڑے کیمرے دیئے گئے ہیں اور ریڈ می نوٹ اینڈ پرو میں گلاس بلٹ ہے گورلہ گلاس فائب کی پروٹیکشن ہے اور کیمرہ موڈیول تھوڑا سا ورٹیکل ڈیزائن میں بنایا گیا ہے مین کیمرہ اچھا خاص بڑا ہے باقی جو تین کیمرے وہ چھوٹے چھوٹے لگائے گئے ہیں اگر میں ڈیزائن کی بات کروں تو مجھے پرسنلی ریل میٹ پرو کا ڈیزائن زیادہ بہتر لگا ہے اس کی بیلڈ کوالیٹی زیادہ بہتر لگی ہے یہاں پر ریل میٹ پرو کی بات کی جائے تو ہاں پر اچھا خاصا بڑا سا ڈیر ٹو لیپ کا لوگو ہے جو کہ بہت زیادہ بورا لگتا ہے مجھے آپ انہوں کا مجھے نہیں پتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک بلڈ ہے جو کہ بہت زیادہ سکریچرز آئیں گے اور بہت جلدی آئیں گے لیکن میٹ فینشنگ ہے اور جو داغ دبے ہیں وہ نہیں پڑیں گے جبکہ ریڈ می نو ٹین پرو میں بھی گلاس بلڈ کے ساتھ میٹ فینشنگ ہے لیکن اس پر تھوڑے بہت سمجز پڑ جاتے ہیں باقی دیکھا جائے تو ریڈ می نو ٹین پرو زیادہ پریمیم فیل ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ریل می ایٹ پرو یہاں پر بات کرتے ہیں ڈسپلے کے بارے میں اگر ڈسپلے کی بات کی جائے تو ریڈ می نو ٹین پرو میں آپ کو سکس پوائنٹ سکس سیون انچ کا سپر ایمولیڈ ڈسپلی فل ایج ریزولوشن کے ساتھ 120 ہرٹس ریفریش ریٹ کے ساتھ مل جاتا ہے جبکہ ریل می ایٹ پرو میں سکس پوائنٹ فور انچ کا سپر ایمولیڈ ڈسپلی فل ایج ڈی ڈسپلی سکسٹی ہرٹس کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہاں پر دونوں میں ایمولیڈ ڈسپلی ہے سیمسنگ کا ایمولیڈ ہے اور دونوں کی کوالٹی بہترین ہے لیکن یہاں پر بہت اچھے خاصے برتری ہے ریل می نو ٹین پرو کو ایک تو یہاں پر آپ کو سائز بڑا مل جاتا ہے جو رکھ بڑا سائز پسند کرتے ہیں اور آج کل میں سمجھتا ہوں ہر ایک بندہ بڑے سائز کا سمارٹ فون پسند کرتا ہے دوسرا یہ کہ ریل می نو ٹین پرو میں آپ کو 120 ہرٹس کا ریفریش ریٹ مل جاتا ہے جبکہ ریل می ایٹ پرو میں صرف 60 ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہے اس کے علاوہ ایج جی آر ٹین کی سپورٹ ہے ریل می ایٹ پرو میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جو ڈسپلی برائٹنس ہے 450 کا ٹپیکل برائٹنس مل جاتا ہے جبکہ پیک برائٹنس بارہ سو انٹس کا مل جاتا ہے جبکہ ریل می ایٹ پرو میں آپ کو فورٹرٹی کا ٹپیکل جبکہ میکسیمم آپ کو وان تاؤزنٹ تک کا مل جاتا ہے تو یہاں پر اگین ریٹ می نو ٹین پرو برتری لے جاتا ہے ڈسپلی میں اور چونکہ ایج ڈی آر ٹین کے ساتھ ہے تو آپ جب ایج ڈی آر ٹین کانٹینٹ دیکھتے ہو تو وہ زیادہ بہتر شارپ نظر آتا ہے ریل می نو ٹین پرو میں اس کمپیر ٹو ریل می ایٹ پرو تو ڈسپلی کی حوالے سے بات کی جائے تو ریل می نو ٹین پرو سپیریر ہے ریل می ایٹ پرو سے اور ساتھ میں جو کیمرہ فرنٹ کیمرہ کا جو سیٹ اپ ہے ریل می نو ٹین پرو میں سینٹر میں ہے جبکہ ریل می ایٹ پرو میں آپ کو پانچ جو میں مل جاتا ہے اور ریل می نو ٹین پرو کو کا جو کیمرہ sentir ہے وہ بہت زیادہ چھوٹے سائز میں ہے اور ریل می ایٹ پرو کا طورت سب بڑا ہے اور جو ریل می نو ٹین پرو کا جو کیمرہ histogram پریمیم نہیں لگتا ہے جبکہ ریل می ایٹ پرو کا پریمی ایٹ پریمیم نہیں لگتا لیکن یہاں پر ایک پلس پونٹ لیل می یک اس پید کے ساتھ ہے کہ آپ کو جو shotgun سینٹر ہے وہ ان ڈسپلی مل جاتا ہے جبکہ ریڈو نو ٹین پرو میں آپ کو سائن ماؤنٹن مل جاتا ہے باقی سپیڈ کی بات کیا ہے تو دونوں کا سیم سپیڈ ہے اتنا فرق نہیں ہے اور پرسنلی میں ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر کو پرائیرٹی دیتا ہوں اب بات کرتے ہیں یہاں پر ان دونوں سمارٹ فون کے مین سننگ پوائنٹ کے بارے میں یعنی کیمراز کے بارے میں اس دفعہ اچھا خاصا میگا پکسل کا دور لگا ہوا ہے اور دونوں سمارٹ فون میں آپ کو 108 میگا پکسل کا سیم سنگ کا ایچ ای Exodus م택ی مل جاتا ہے ریلمی الی ایل پوت میں آپ کو 108 میگا پکسل کا اچھاقی مین کامرہ مل جاتا ہے ملاaconی اٹھا ریڈ میں گابی nearby پیشل کا میکرو لینز جبکہ ریڈ می می نو ٹین پرو میں آپ کو 68 میگا پکسل کا مین کیمرہ مل جاتا ہے 8 میگا پیشل کا الٹرا آمائے کامرہ 5 میگا پیشل کا میکرو لینز اور دو میگا پیسل کا ڈیپ سنسر مل جاتا ہے یہاں پر اگر میں میگا پیسل سے ہٹ کر بات کرو تو ریڈ می نوٹ ٹین پرو کا جو کیمرہ ہے وہ لیٹیل بھی زیادہ بہتر ہے اس کے بیٹر ریل می ایٹ پرو دونوں سمارٹ فون 4K 30 ایپیس پر ویڈیو ریکارڈی سپورٹ کرتے ہیں جبکہ 60 ایپیس 10 ایپیس پر اور 30 ایپیس پر بھی سپورٹ کرتے ہیں اگر یہاں پر میں کلرز کی بات کرو تو ریڈ می نوٹ ٹین پرو میں جو کلر سیچوریشن ہے وہ آور سیچوریشن ہوتی ہے جبکہ ریل می ایٹ پرو کا جو کلرز ہوتے ہیں وہ نیچرل ہوتے ہیں ڈائنامک رینج بھی دونوں سمارٹ فون میں ڈیسنٹ ہے اگر پرائز کی بات کی جائے تو دونوں ٹھیک ٹاک ڈائنامک رینج پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ویڈیو سیویلائزیشن بھی دونوں سمارٹ فون میں ٹھیک ٹاک ہے زیادہ شکایت نہیں کی جا سکتی ریل می ایٹ پرو میں آپ کو فوٹو کے وقت آپ کو یہاں پر وارم ٹون مل جاتا ہے جبکہ ریڈ می نوٹ ٹین پرو آپ کو کول ٹون پروائیڈ کرتا ہے اور جو کول ٹون ہے وہ زیادہ میں پریفر کرتا ہوں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اگر الٹرا وائٹ کیمرہ کی بات کرو تو یہاں پر آپ کو جو ریڈ می نوٹ ٹین پرو ہے اس میں ایکسپوزر ٹیک ٹاک مینٹین رکھتا ہے کنٹرول کرتا ہے جبکہ ریل می ایٹ پرو کا جو ایکسپوزر ہے وہ زیادہ اوور ایکسپوز ہوتا ہے جو کہ زیادہ خوبصورت یا بیٹر نہیں لگتا اور ساتھ میں آپ کو ڈیٹیل بھی بیٹر مل جاتا ہے لیکن اس کو زیادہ پراپر طور پر مینٹین نہیں کر پاتا جبکہ آپ کو ریل می ایٹ پرو میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتا باقی لو لائٹ میں دونوں سمارٹ فون سٹرگل کرتے ہیں زیادہ کوالیٹی بیٹر نہیں آتی آپ کو زیادہ بہتر پورٹریٹ شارٹ مل جاتے ہیں جبکہ ریل می ایٹ پرو میں اتنا زیادہ پورٹریٹ مینٹین نہیں کر پاتا باقی پرائس کے لئے آسے ریل می نوٹ ٹین پرو اور ریل می ایٹ پرو دونوں جو لو لائٹ پر فار میں سے وہ بہتر دیتے ہیں اگر فرنٹ کی بات ہے تو یہاں پر دونوں سمارٹ پون میں 4K کی سپورٹ نہیں ہے ٹین ایٹی بی پر آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور ریزولوشن کی بات آپ کو لائٹ ریل می ایٹ پرو ریل می ایٹ پرو کا بھی سولی می ایٹ پرو کا بھی 2.85 اپرچر ہے ریل می ایٹ پرو میں جبکہ 2.5 کا اپرچر ہے ریل می ایٹ پرو میں دونوں میں آپ کو ویڈیو سیبلائیجیشن مل جاتی ہے لیکن ایوریش اپنے پرائس کے حساب سے ٹیک ٹیک سیبلائیجیشن پروائیڈ کرتا ہے باقی ڈیتیل بھی آپ کو ٹیک ٹیک دیکھوں ملتے ہیں اور پروٹریف شارٹ بھی اچھے خاصے گزارے لائک ہوتے ہیں تو یہ کیمرہ کی بات ہو گئی تو کیمرہ کے لئے آسے اگر میں زیادہ پریفر کروں گا تو ریڈمی نو ٹین پرو زیادہ بہتر ہے اس کمپیر ٹو ریل می ایر پرو تو اگر آپ کیمرہ کے لئے لینا چاہ رہے ہیں تو شاید آپ کے لئے ریڈمی نو ٹین پرو زیادہ بہتر رہے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہم پرفارمنس کے بارے میں یہاں پر دونوں سمارٹ فون میں آپ کو ریڈمی نو ٹین پرو میں آپ کو سیون ٹی ٹو جو کا پروسٹر مل جاتا ہے سنیپ ریگن کی طرف سے جبکہ ریل می ایر پرو میں آپ کو سنیپ ریگن سیون ٹینٹی جی مل جاتا ہے اگر میں یہاں پر سنیپ ریگن سیون ٹینٹی جی کی بات کروں تو یہ طورہ زیادہ اپٹیمائز ہے طورہ سا یوز واو اور ریل می کے ساتھ اس نے اچھا خاصا ٹائم سپینڈ کیا ہے ریل می سکس پرو میں آپ کو دیکھنے کو ملاتا ہے ریل می سیون ٹرو میں ملاتا اور اب ریل می ایر پرو میں بھی مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریل می نے اچھا خاصا ٹائم گزارا ہے سنیپ ریگن سیون ٹینٹی جی کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتر طور پر کام کر رہا ہوگا ریل می ایر پرو کے ساتھ جبکہ سنیپ ریگن سیون ٹینٹی ٹو جی ایک نیا پروسیسر ہے اور ریڈمی نو ٹین پرو نے فرسٹ ٹائم اسیمار کیا ہے پریلیس جنریشن میں سنیپ ریگن سیون ٹینٹی جی اسیمار کیا گیا تھا ریڈمی نو ٹین سیریز میں ریڈمی نو ٹین سیریز میں جبکہ سنیپ ریگن سیون ٹینٹی ٹینٹی سیون ٹینٹی 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 ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے سنیپ ریگن سیون ٹینٹی سے تھوڑا سا اور کلاک زیادہ کیا گیا ہے اور تھوڑی سی بہت جو ڈیٹیل ہے جو پرفائر میں سے وہ تھوڑی بڑھا دی گئی ہے سنیپ ریکن سیون تیٹی ٹوز زیادہ بہتر ہے سنیپ ریکن سیون ٹوینٹی جو کے مقابلے میں اور ساتھ میں کیونکہ ریدمی نو ٹین پرو میں آپ کو وان ٹوینٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ بھی مل جاتا ہے تو گیمنگ کے ٹائم آپ کو زیادہ ایڈوانٹیجز مل جاتے ہیں جبکہ ریل میٹ پرو میں اتنا آپ کو زیادہ مزہ نہیں آنے والا ہے لیکن آپ کو توڑے بہت لیگ وغیرہ مل جاتے ہیں کیونکہ اس میں بگز ہے اور دونوں ریل میو آئی اور میو آئی میں دونوں میں آپ کو یہاں پر اپٹیمائزیشن کی ضرورت ہے دونوں بگی بگی ہے اور ساتھ میں لیگنگ وغیرہ بھی فیس کرنا پڑے گا تو اس لئے یہ چیز آپ کو پتہ ہو اس چیز کے لئے آپ کو تیار رہنا ہوگا آپ امید کرتے ہیں کہ یہاں پر میو آئی ٹوینٹ پائف آنے والا ہے کچھ دن میں آپ کو ریل میو نو ٹین پرو میں رول آؤٹ ہو جائے گا تو شاید اس سے اچھا خاصا فرق پڑ سکتا ہے اور ساتھ میں آٹ جی بی کی ریم میں دونوں سمارٹ فون میں وان ٹوینٹی ایٹ جی بی کی انٹرنل سٹورج ہے ریل میو نو ٹین پرو میں آپ کو ٹو پوائنٹ ٹو کا یو ایف ایس سٹورج مل جاتا ہے جبکہ ریل میو ٹو میں ٹو پوائنٹ ٹوان کا یو ایف ایس سٹورج مل جاتا ہے کچھ غاز زیادہ فرق نہیں ہے بس تھوڑا بہت معمولی سا فرق ہے ریڈ اینڈ رائٹ آپ سٹورج میں اگر بیٹری کی بات کی ہے تو یہاں پر ریل میو نو ٹین پرو میں پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری مل جاتی ہے جس کے ساتھ تائیں تیس وارٹ کی فارس چارجنگ مل جاتی ہے جبکہ ریل میو ایٹ پرو میں چار ہزار پانچ ایمیج کی بیٹری ملتی ہے جس کے ساتھ پچاس وارٹ کی فارس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے لیکن آؤٹ آف در باکس آپ کو 65 وارٹ کا چارجنگ برک مل جاتا ہے ٹائپ سی کے نیٹیوٹی ہے دونوں کے ساتھ تو یہاں پر ریل می فارس چارجنگ کے معلومے بہتر ہے لیکن ریل میو نو ٹین پرو میں آپ کو بیٹری بڑی مل جاتی ہے اور ریل میو نو ٹین پرو جو ہے نا وہ طرح زیادہ ٹائم گزارتا ہے لیکن میں پریفر کروں گا ریل میو نو ٹین پرو پچاس وارٹ فارس چارج کو پانچ سو ایمیج بیٹری کی اتنا زیادہ فارق نہیں ہے لیکن فارس چارج زیادہ فارق کرتا ہے ریل میو نو ٹین پرو آپ کو ڈیر گھنٹ ایمیج فل چارج کر کے دے گا جبکہ ریل میو نو ٹین پرو پچاس منٹ تک فل چارج ہو جاتا ہے اگر آپریٹنگ سسٹم کی باقی ہے تو دونوں سمارٹ پون میں آپ کو لیٹسٹ یو آئی اور آپریٹنگ سسٹم مل جاتے ہیں انڈرائیڈ ڈیون کے ساتھ آپ کو میو لو ٹین پرو میں مل جاتا ہے جبکہ ریل میویں اڈیون کے ساتھ ریل میٹو پوئنٹ او مل جاتا ہے جبکہ دونوں لیٹسٹ ہیں اور اس سے سٹیبیولیٹی میں بہت فارق ہاتا ہے اچھے خاص نئے فیچر اس میں ایئڈ ہو چکے ہیں اگر کچھ ایکسٹر فیچر کی بات کی ہے تو یہاں پر ریل میو نو ٹین پرو میں آپ کو دول سٹیریو سپیکر مل جاتے ہیں جبکہ ریل می میں آپ کو مونو سپیکر مل جاتے ہیں ریل می نو ٹین پرو کی جو سپیکر ہے وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے اور ریل می ایڈ پرو کی اتنی زیادہ لاؤڈ نہیں ہے ریل می نو ٹین پرو میں آپ کو آئیر بلاسٹر مل جاتا ہے جس سے آپ اپنے آئیر ڈیوائس کو کنٹرول کر سکتے ہو تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہے اگر انٹو ٹو سکور کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ کو ریل می نو ٹین پرو میں دو لاکھ پیچانوے ظاہر ملتے ہیں جبکہ ریل می ایڈ پرو میں دو لاکھ چھیا سیزا تو انٹو ٹو کا اتنا زیادہ فرق نہیں ہے باقی فرفائر میں سے تھوڑا بہت فرق آنے والا ہے تو یہ اور آل ڈیٹیل تھی اگر کنکلوشن کی بات کرو تو اگر آپ کو چاہیے ایک بہترین سمارٹ فون اور آل ہارلیا سے بیٹ کوالٹی سے ڈسپلی سے ڈیزائن سے بیٹری چارجنگ وغیرہ پروسیسر وغیرہ تمام ایسپیکٹس میں تو آپ کو جانا چاہیے ریل می نو ٹین پرو کے طرف ریل می ایڈ پرو اگر آپ ریل می کی شوقین ہیں یا ریل می آئی کے آپ فین ہیں تو آپ ریل می کی طرف جا سکتے ہیں لیکن ریل می میں آپ کو کچھ فلاوز مل جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ریل می کی جو پرائس ہے وہ توڑے زیادہ ہے کیونکہ آپ کو ریل می نو ٹین پرو اچھا خاصا ایک بیترین پیکج پروائیڈ کرتا ہے اسی پرائس میں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ سکس جی بی والا ویلینٹ خرید سکتے ہیں آپ کو تقریبا فورٹی ٹو تاوزنٹ تک مل جائے گا آٹھ جی بی ریم اور سکس جی بی میں اتنا فرق نہیں ہوتا بس تھوڑا ششکے والا ہوتا ہے کہ آٹھ جی بی کھائے باقی پرفارمنس میں اتنا بڑا فرق نہیں آتا تو مجھے امید آپ کو اس سے اچھا خاصا فائدہ مل ہوگا اگر آپ کو کچھ فائدہ ملتے تو آپ پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں چین کو سبسکرائب کریں جو کہ ہمارے لئے پرائس لیس ہے بہت ویلیو رکھتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا جی جا سینگا آف اللہ حافظ